اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے مزے دار سبزی اور کمال کی سبزی بنائیں گے چیک کیجئے بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کا کلر ہے چلیں پھر اس کو کرتے ہیں سٹارٹ ہم نے تقریباً تین یا چار بندوں کا کھانا بنانا ہے ہمارے پاس شملا میج موجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ گاجر موجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ مطر موجود ہے اس کے بعد يوم سیود LiMu ہمارے پاس شرجم جی سے بولتے ہیں وہ موجود ہے آلو ہے پیاز ہے ہمارے پاس ٹوماٹر ہے تو چلیں پہ چلتے ہیں اس کے اوپر ہم پکاتے ہیں چلے پہ اس کو اور پھر آپ کو ساتھ سا سٹپ دیکھا دیں فیپان ہم نے رکھ لیا چلے کے اوپر اس کے اندر آئل بھی ہم نے ایڈ کر لیا اور اب جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز پیاز ہم نے لے لیا تھا دو عدد اس کے پیس لے لیا تھے پیاز کے اور اس کو اس طرح کٹ لیا تھا اب ہم پیاز کو اس کے اندر پکائیں گے اور اس کا جو کلر ہے اس کو چینج کریں گے پیاز کو ہم نے زیادہ براونی کرنا سو اب ہم یہ کریں گے اس کے اندر آئٹ کر دیں گے عدد لسن کا پیسٹ تقریباً ایڈ چمچ ہے اور اب اس کو اسی کے اندر ہم پکائیں گے اس کے اندر اب ہم آئٹ کریں گے ٹوماٹر ٹوماٹر جو رہے وہ ہم نے تقریباً آدھا پاؤں کے قریب لیا تھے اور ان کو کٹ دیا تھا اب اس کے اندر اس کا بنائیں گے اچھا فا مسال ہے ٹوماٹروں کے ساتھ جو ٹوماٹر ہیں جی وہ پک رہے ہیں اس کے اندر اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹوماٹروں تھوڑا پانی بھی چھوڑا ہے ہم مسالہ جاز آئٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ سبز مرچ اس کے بعد ہمارے پاس سوخہ دنیئے کا پاودر ہے نمک ہے ہردی ہے سرخ مرچ ہے اور کاری مرچ ہے یہ ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے جو کوئنٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک کو آئٹ دیجئے گا سرخ مرچ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ سوخہ دنیئے کے پاودر کی ایک ایک چمچ ہم نے آئٹ کیا اور نمک جو ہے وہ ہم نے ہاپ چمچ کے قریب آئٹ کیا ہے ہلدی جو ہے وہ ہاپ چمچ کے اور کالی مرچ جو ہے وہ ہاپ چمچ کے قریب آئٹ کیا ہے اب اس کے اندر جی ہم اپنی سبزی آئٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ ایلو ہم ایک ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک کریں گے اس کے اندر شِMiLa Mirch شرضیم اور گاجر یہ ہم اس کے اندر ایٹ کردیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم متر بھی اس کے اندر ایٹ کریں گے سو اب اس کو ہم بنیں گے اور ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو بنیں گے تاکہ یہ سبزی جو ہے وہ اس کے اندر اچھے سے بن جائے اور پھر جو ہم نیکس ٹیپ کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے مزے کی خوشبو آ رہی ہے جی اور سب سے مزے کی خوشبو تو اس میں سے جو ہے وہ شنلا مرچ کی آ رہی ہے سو اب ہم اس کو اچھے سے دونیں گے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کیجئے یہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افضائی ہوتی ہے سو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی ہم اس کو مزید بھونیں گے سبزی کو اچھے سے اس کے اندر تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ آپ نے بھوننا اس کو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے پانی پانی جو ہے وہ تقریباً آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک گلاس کے قریب یا ایک بڑے کپ کے قریب اور پھر اس کو تھوڑی دیر اوبالی آنے دینی ہے اور اس کے بعد اس کو دھام دینی اب ہم یہی کام کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوبالی آنے دیں گے اور پھر اس کو ڈام کے رکھ رہیں گے سبزی کو ہم نے رکھ دیا تھا تقریباً جو ہے وہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے سو ابھی یہ ہے کہ کچھ ہماری سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے کچھ رہ گئی ہے سو ابھی ہم یہ کریں گے کہ ڈھکن اٹھا کے اس کو پکائیں گے تھوڑی دیل کے لیے سبزی جو ہے وہ ہو رہی ہے ریڈی اس کے اندر ہم سبز مرچ 3 سے 4 ایڈ کر دیں گے اس کو ہلائیں گے اور چولے کی آن جو ہے وہ ہم نے تیز کر دیا سبزی کافی حتا تمہاری وہ بھی یہ ہے اب جی اس کے اندر ہم اس سٹیج کے اوپر ایسا کریں گے کہ ہم ایڈ کریں گے کسٹوری میلکی اس طرح ہاتھوں پہ ڈال کے اور اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دھنیا ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو ڈھکن اٹھا کے ہم سبزی باگریہ جی مزے کی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے چیک کیجئے آپ تو ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکاتے ہیں اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مزے دار ریسپی جی ریڈی ہے چیک کیجئے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی پیارا کلر آیا ہے سبزی کا آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ